میں انتیاز اپنے سبھی سننے والوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کہانی کے مین کریکٹر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا لاؤدزو اب سے 26 سال پہلے چین میں پیدا ہوئے تھے اگر ہم چین کے سب سے مہان دارشنکوں کی لسٹ بنائیں تو لاؤدزو کا نام اس میں سب سے اوپر ہوگا لاؤدزو کی لکھی کتاب جس کا نام ہے تاؤدی چینگ دنیا کی سب سے زیادہ بیکنے والی کتابوں میں سے ایک ہے اور اس وقت کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کتاب لکڑی کی پٹیوں پر لکھی گئی تھی یہ کتاب واسطم میں بہت عدبت ہے اگر اس کتاب کا نیچوڑ میں بہت تھوڑے لفظوں میں بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے ہوگا کہ پرکرتی ایک پرکار کے سنتولن سے چلتی ہے اور ہر چیز ایک دوسرے کو پورا کرتی ہے اگر ہم انسان پرکرتی کو اس طرح دیکھ لیں جس طرح وہ ہے بغیر اپنے ویچاروں کو اس پر تھوپے تب ہم دنیا اور قدرت کی ساری اصلیت کو سمجھ جائیں گے تب چلیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے لاؤدزو کا نیائے اپنی سمجھداری کی وجہ سے لاؤدزو پورے چین میں مشہور ہو گیا تھا اور بے شک وہے سب سے بدھیمان انسان تھا چین کے راجہ نے لاؤدزو سے اپنے نیائے لے کا پردھان نیائے دھیش بننے کا انروت کیا اور کہا کہ پوری دنیا میں آپ جتنا بدھیمان اور نیائے پریہ کوئی نہیں ہیں آپ ہماری عدالت کے نیائے دھیش بن جائیں گے تو میرا راجے آدرش راجے بن جائے گا تب لاؤدزو نے راجہ کو سمجھانے کا بہت پریاس کیا کہ وہ اس عہدے کے لیے ٹھیک انسان نہیں ہیں لیکن راجہ نہیں مانا تب لاؤدزو نے کہا آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں لیکن مجھے عدالت میں ایک دن کام کرتے دیکھ کر آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا واسطم میں پوری ویوستہ میں ہی دوست ہے آپ کے پرتی آدربھاو رکھے ہوئے ہی میں نے آپ سے سچ نہیں کہا ہے اب یا تو میں نیائے دھیش ہی بنا رہوں گا یا آپ کے راجہ کی قانون ویوستہ ہی بنی رہے گی اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پہلے ہی دن عدالت میں ایک چور کو لائے گیا جس نے راجہ کے سب سے امیر انسان کا لگ بھگ آدھا دھن چورا لیا تھا لاؤدزو نے ماملے کو اچھے سے سنا اور اپنا فیصلہ سنایا چور اور دھنی ویقتی کو دونوں کو سو سو کوڑے لگائے جائیں اب ترنت ہی دھنی انسان بولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں چوری میرے گھر میں ہوئی ہے میرا دھن چورا لیا گیا ہے پھر بھی آپ مجھے کوڑے لگانے کی سجا دے رہے ہیں یہ کیسا نیا ہے یہ کیسا انصاف ہے تب لاؤدزو نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے چور کے ماملے میں انصاف نہیں کیا ہے تمہیں واسطم میں اور سو کوڑے لگنے چاہیے کیونکہ تم نے ضرورت سے زیادہ دھن جمع کر کے بہت سے لوگوں کو دھن سے ونچت کر دیا ہے سیکڑوں ہزاروں لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن تمہارا لالچ کم نہیں ہوتے دکھتا اور تم دھن پہ دھن دھن پہ دھن اور جمع کرتے جاتے ہو تمہارے لالچ کی وجہ سے ہی ایسے چور پیدا ہو رہے ہیں اپنے گھر میں ہونے والی چوری کے لیے تم خود ہیے ذمہ دار ہو تم نے زیادہ مال جمع کر کے بہت بڑا اپراد کیا ہے اور پھر کہنا نہ ہوگا کی راجہ نے لاؤدزو کو اس کے عہدے سے اسی دن آجاد کر دیا